پاکستان کی مشہور شخصیات کے بارے میں بات ہوگی جن کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے اور وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ اپنے مذہبی عقائد کا پرچار کرتے ہیں اور مجالس اور جلوس کے ساتھ ساتھ زیارت پر بھی جاتے ہیں نمبر ایک کارمی چیف جرنل حافظ سید آسمونیر جو کہ افلاج پاکستان کے سربراہ ہیں ان کا تعلق بھی شیعہ مسلک سے ہے اور وہ باقاعدہ طور پر مجالس میں شرکت کرتے ہیں اور محرم کے جلوسوں میں بھی شرکت کرتے ہیں جنرل آسمونیر اپنی سروس کے دوران محرم کے دنوں میں ایران اور ایراک جاتے ہیں جہاں وہ زیارت اور مجالس میں شرکت کرتے ہیں نمبر دو نگران وزیراعلا پنجاب موسن نکوی جن کا تعلق صحافت کے میدان سے ہے وہ سٹی نیوز نیتورک کے نام سے پاکستان میں چینلز چلا رہے ہیں موسن نکوی کا تعلق بھی اہل تشیعہ مسلک سے ہے انہوں نے جب پنجاب کے نگران وزیراعلا کا حلف اٹھایا تو سب سے پہلے وہ داتا دربار گئے اس کے بعد انہوں نے لاہور میں بیوی پاک دامن کے مزار پر بھی حاضری تھی انہوں نے بیوی پاک دامن کے مزار کی توسیع کے منصوبے پر بریفنگ بھی لی وہ بھی ایران ایراک جاتے ہیں بلکہ جب آرمی چیف سعودی عرب گئے تو موسن نکوی بھی ان کے ہمراہ تھے خانہ کعبہ سے نکلتے وقت ان کی تصویریں منظر عام پر آئی تھی نمبر تین مرادری شاہ پچھلی ایک دہائی سے سن کے وزیراعلا ہیں اور پاکستان بیپلس پارٹی کے سینئے راہنما ان کا تعلق بھی شیعہ مسلک سے ہے وہ دس محرم والے دن باقاعدہ طور پر جلوس میں شرکت کرتے ہیں دس محرم کے دن جہاں وہ صوبے کی سیکیورٹی اور انتظامی امور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہیں مذہبی عقائد کی پیروی بھی کرتے ہیں نمبر چار ندیم افزلچن پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں اور پی پی راہنما ہیں وہ بھی اہل تشیر مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کے گاؤں پنڈ مکو سرگودہ میں ان کے گھر پر غازی عباس کا علم لگا ہے ان کا پورا خاندان شیعہ ہے پچھلے دنوں جب ان کے والد کو گرفتار کیا گیا تب بھی ندیم افزلچن زیارتوں کے لیے نجف پاک میں موجود تھے نمبر پانچ شوئے بختر دنیا کے تیز ترین فاسٹ بولر جنہوں نے پوری دنیا کے بیکشمن کی چھکے چھڑا رکھے تھے ان کا تعلق بھی اہل تشیر مسلک سے ہے وہ اپنے انٹرویوز میں بتا چکے وہ امامت پر یقین رکھتے ہیں اور یاکوت والی انگوٹی بھی پہنتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شوئے بختر زیارتوں پر ایران اراک جاتے ہیں نمبر چھے نئی بخاری پاکستان ٹیلی ویژن کے کلاس ایک اداکار اور میزوان جن کا شمار پاکستان کے بڑے بکلہ میں ہوتا ہے وہ بھی اہل تشیر مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کے گھر میں مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے وہ لنگر نیاز کا بھی اعتمام کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ محرم کی مجالس اور جلوسوں میں بھی شرکت کرتے ہیں نمبر ساتھ اکرار الحسن پاکستان کے کرائم بیڈ کے منفرد پروگرام سریعام کے میزوان اور دبنگ صحافی جنہوں نے اپنے صحافتی کریئر میں قرائم کی ایسی ایسی سٹوریاں کور کی جن کی مثال نہیں ملتی ان کا تعلق بھی اہل تشیر مسلک سے ہے جس کے حوالے سے بوئی آر وائی پر مختلف پروگرامز میں نظر آتے ہیں جن میں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شاندار قربانی کی قصے کو یاد کر کے لوگوں کی دلوں کو منور کرتے ہیں نمبر آٹھ جسس مزاہر علی نکوی جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں اپنے ریمارکس اور فیصلوں کی وجہ سے خبروں میں رہتے ہیں ان کا تعلق بھی اہل تشیر مسلک سے ہے وہ پاکستان کی سادات برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہ محرم کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں لنگر نیاز کا احتمام بھی کرتے ہیں نمبر نو آسمہ شرازی جو پاکستان کی صحافت میں بڑا نام ہے وہ ٹی وی پر اپنا شو کرتی ہیں اور حالات حاضرہ پر مختلف اقباروں اور ویب سائٹ خصوصاً بی بی سی کے لیے آرٹیکل بھی لکھتی ہیں ان کا تعلق بھی اہل تشیر مسلک سے ہے وہ بھی زیارتوں کے لیے ایران اور اراک جاتی ہیں نمبر دس نسیم زہرہ پاکستان کی سینئر صحافی ہیں جو پرائم ٹائم شو کرتی ہیں ان کا تعلق بھی اہل تشیر مسلک سے ہے نمبر گیارہ مہر بخاری جو ایار وائی پہ خبر ود مہر بخاری کے نام سے اپنا شو کرتی ہیں ان کا تعلق بھی اہل تشیر مسلک سے ہے اور ان کے شوہر کاشف اباسی بھی پاکستان کے سینئر صحافی ہیں وہ بھی ایار وائی پہ شو کرتے ہیں ان کا تعلق سنی مسلک سے ہے لیکن مہر بخاری اہل تشیر عقیدے کو فالو کرتی ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہیں نمبر بارہ سید یہیہ حسینی پاکستان میں سپورٹس کے سب سے بڑے صحافی ہیں جو دہائیوں سے جیو ٹی وی کے ساتھ منسلک ہیں اور سکور کے نام سے اپنا پروگرام کر رہے ہیں وہ بھی اہل تشیر مسلک سے تعلق رکھنے ہیں اور اپنی زندگی اہل تشیر عقائد کے مطابق گزار رہے ہیں وہ نزف اور کربلا کی زیارتوں کی تصویریں بھی شیئر کرتے رہتے ہیں نمبر تیرہ رمیز راجہ پاکستان کوئکے ٹیم کے سابق کپتان اور پی سی بی کے سابق چیئرمن جن کا تعلق بھی شیعہ کمیونٹی سے ہے وہ بھی امامت پر یقین رکھتے ہیں اور اپنی زندگی انہی عقائد کے مطابق گزار رہے ہیں نمبر چودہ پاکستان کے لیفٹ آم سپینر اماد وسیم کا تعلق بھی شیعہ کمیونٹی سے ہے ان کا پورا نام سید اماد وسیم ہے وہ سادات خاندان کے چشم و چراغ ہیں وہ بھی اہل تشیر عقائد کو فالو کرتے ہیں اور انہی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں نمبر پندرات صحافت کا بڑا نام جو کسی تعرف کا محتاز نہیں تھلت حسین اپنے بے باگ تفسروں اور تجزیوں کی وجہ سے بڑا نام بن چکے ان کا تعلق بھی اہل تشیر کمیونٹی سے ہے وہ بھی اپنی زندگی اہل تشیر عقائد کے مطابق گزار رہے ہیں جبکہ ان کا نام سید تھلت حسین ہے نمبر سولہ مشاہد حسین سید سینئر سیاستدان جنہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں میں رہ کر پاکستان کو سرف کیا اور سینیٹر بھی رہے ان کا تعلق بھی اہل تشیر مسلک سے ہے کی تحصیل اٹھارہ ہزاری سے ہے وہ شاہد جونہ مزار کی گدی نشین ہیں ان کا پورا ووڈ بینک شیاہ کمیونٹی سے ہے خود بھی سادات خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کے مزار سے جلوس پر آمد ہوتے ہیں وہیں پہ لنگر نیاز کا احتمام ہوتا ہے فیصل سالحیات محرم کے جلوسوں کے سالار بھی ہیں نمبر اٹھارہ اینکر مدیہ نکوی جو پاکستان میں اپنے منفرد سٹائل کی وجہ سے شہرت رکھتی ہیں اور اے آر وائی کی مارننگ شو کی مزوان ہیں مدیہ نکوی کا تعلق بھی لاور کے سادات گھرانے سے ہے وہ بھی اہل تشیر مسلک سے تعلق رکھتی ہیں ان کے شوہر فیصل سبزباری جو ایمکویم پاکستان کے سینئر رہنما ہے اور اس وقت وفاقی کابینہ کا حصہ ہے وہ بھی اہل تشیر مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور کراجی کے جلوسوں میں نظر آتے ہیں ان کا تعلق جو کیادب سے ہے اس لئے وہ محرم الحرام کی مناسبت سے کلام بھی لکھتے ہیں نمبر انیس ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سابق سپیکر قومی سمبلی جو اس وقت پی پی کا حصہ ہیں آز کل جی ڈی اے کی رہنما اور ایم این اے ان کے شوہر زلفکار مرزا جو آصف زرداری کے دستے لاست تھے یہ جوڑا دھی اہل تشیر مسلک سے تعلق رکھتا ہے یہ دونوں اہل تشیر اقائد کے مطابق زندگی گزارتے ہیں شہلہ رزا سندھ اسمبلی کی سابق ڈیپٹی سپیکر اور پی پی کی ایم پی اے شہلہ رزا جو کسی تعرف کی موتاز نہیں ان کا تعلق بھی اہل تشیر مسلک سے ہے وہ محرم کی مجالس اور جلوسوں میں شرکت کرتی ہیں وہ ایران اور عراق میں زیارتوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہیں فردوس ساشی کابان استقام پاکستان پارٹی کی ترجمان اور سینئر سیاستدان جن کا تعلق سے آلکورٹ سے ہے وہ پیشے کے لحاظ سے پریکٹیسنگ ڈاکٹر ہیں وہ بھی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہیں انہوں نے اس حوالے سے کبھی کھل کر اظہار تو نہیں کیا البتہ وہ محرم کی جلوس اور مجلس میں باقائدگی سے شریک ہوتی ہیں فیصل لذاب دھی جو سابقہ امینے اور وفاقی وزیر رہ چکے ان کی تقریریں اسمبلی کے فلور پہ سب سے شاندار اور جاندار ہوتی ہیں ان کا تعلق بھی شیعہ کمیونٹی سے ہے اور ممبر رسول کے ساتھ منسلک رہتے ہیں وہ اپنے اقائد کی بہت خوبصورتی کے ساتھ بجاوری کرتے ہیں ظلفی بخاری پی ٹی آئی کے رہنما اور عمران خان کے سابق مشیر جنہوں نے بہت کم وقت میں پاکستانی سیاست میں نام بنایا ان کا تعلق بھی شیعہ مسلک سے ہے وہ زیارتوں کی تصویریں بھی شیئر کرتے ہیں موسیقی